بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I want to talk about body massage oils Actually ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہم لوگ ذرا سے لیزی ہو جاتے ہیں اپنا خیال نہیں رکھتے جتنا ہمیں رکھنا چاہیے لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے Actually ہمیں اپنی سکن کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ collagen کم ہو جاتا ہے سکن کے اندر elasticity جو سکن کی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی سکن کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں اب سکن کا خیال رکھنے میں body scrubs بھی ہیں مطلب body washes بھی ہیں بہت سے چیزیں ہیں لیکن نور بائی جگن کازم کے لیبل کے اندر میں نے launch کیے ہیں کچھ massage oils اب مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں کہ مساج کرانے کا کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ مساج نہیں بھی کرا سکتے تو اپنا مساج خود تو کر سکتے ہیں دیکھیں body کی circulation کے لیے مساج بہت اچھا ہوتا ہے اور اچھے oils کے ساتھ کریں تو وہ اس کے ایفیکٹس کو اور زیادہ انہانس کر دیتا ہے پلس اگر آپ مساج نہیں بھی کر سکتے تو آپ few drops ان دونوں oils کے جن کی میں بات کرنے جا رہی ہوں اپنے بات water میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو utilize کر سکتے ہیں سو سب سے پہلے میں بات کروں گی اس oil کی جو ہر کوئی use کر سکتا ہے dry skin ہو combination skin ہو میری کیونکہ dry skin ہے تو مجھے یہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے jasmine body massage oil اب jasmine body massage oil کے benefits کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ مطلب یہ basically آپ کی سکن کو نرش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی body میں سے جو toxins ہیں ان کو flush out کر دیتا ہے اور آپ کی سکن کی elasticی اور آپ کی سکن کو بڑا خوبصورت دکھاتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ ہی use کریں گے تو آپ کہیں گے کہ this is an amazing amazing and also it's relaxing کیونکہ اس میں jasmine کی smell ہے تو یہ بہت زیادہ relaxing ہوتا ہے انسان کے لئے so یہ ایک ایسا oil ہے جو pretty much anybody can use now کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی acne prone skin ہوتی ہے یا پھر most specifically جن کی oily skin ہوتی ہے اب oily skin جن کی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں use کرنا oil کیونکہ ہماری breakout ہو جائے گا یا ہماری skin جو ہے already oily ہے but آپ کو بھی oil use کرنا چاہیے اور آپ کے لئے میں نے create کیا ہے hohoba massage oil by the way it's also called jojoba بہت سے لوگ اس کو وہ بھی بلاتے ہیں so whether you want to call it jojoba or you want to call it cohoba یہ ایک ایسا massage oil ہے which is not very greasy یعنی کہ یہ اتنی زیادہ اس کی thick consistency نہیں ہے تو اگر آپ کی oily skin ہے آپ آرام سے اسے use کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی extra oiliness کا issue نہیں ہوگا acne prone skin کو بھی بڑے اچھے اس کے افیکٹس ملیں گے یہ آپ کے pores کو بلکل بھی clog نہیں کرتا اور بڑی اچھی moisturizing qualities ہیں اس کی so these are the two massage oils that I definitely definitely recommend and دیکھیں weight loss میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی body کی ہفتے میں دو یا تین دفعہ مساج بھی کروائیں مطلب آپ exercise بھی کر رہے ہیں آپ دیائیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں پانی کی انٹیک بھی بڑھائی ہے اس کے ساتھ اگر آپ body massage بھی regularly کروائیں تو اس سے بھی آپ کی body کی شیپ بہت اچھی ہو جاتی ہے it's something that I do personally and by the way میں نے دونوں oils use کی ہیں ایک دفعہ میں jasmine کا use کرتی ہوں دوسری دار میں hohba use کرتی ہوں you can buy both of them you can buy just one of them they are really really good for your skin اور دیکھیں skin ہمارے جسم کا سب سے بڑا organ ہے اور ایک living organ ہے اس کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے ہم چہرے کا خیال رکھیں گے اور اکثر ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو ignore کر دیں گے by the way ان دونوں oils کو میں یہ ضرور recommend کرتی ہوں کہ جب اپنی باڈی پہ مساج کر رہے ہیں تو اپنے پیروں پہ سب سے پہلے لگا کے سوکس پہن لیں اور پندرہ بیس منٹ کے لیے سوکس پہنے رکھیں ان oils کو لگا کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیر بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور اگر cracked skin ہے پیروں میں اور اس قسم کے issues ہیں تو اس سے بھی کافی بہتر ہو جائیں گے میں definitely recommend کروں گی کہ آپ try کریں نور by جگن کازم کے jasmine body massage oil and the fohoba body massage oil and definitely let me know what you think